موسیقی فاضل خان بات کر رہا ہوں فاضل خان نے وہ مقصوص نمبر ڈیل کیا تھا جو اسے ہنگامی حالت میں رابطہ کرنے کے لیے بلیک لیکوڈ کی طرف سے دیا گیا تھا اس نمبر کا اس نے عاطف سے بھی ذکر نہیں کیا تھا اوہ سیڈ فاضل تیری اتنی جرت ایک سرداور آواز اس کے کانوں میں گنجی وہ کامپ کے رہ گیا تھا نہیں سر میں نے جرت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ اپنی صفائی کے لیے فون کیا ہے صفائی کے لیے کچھ باقی ہے کیا ہاں سب کچھ آپ کو اصل بات کا علم ہی نہیں ہے تیری وجہ سے ڈیوی اور دوسرے قیمتی ممران ہلاک ہوئے ہیں زیادتی ڈیوی صاحب کی طرف سے ہوئی میں بے قصور ہوں فاضل خان کے لہجے میں کیرے دکھی امیزش تھی کل کر بات کرو جواباً وہ ساری تفصیل دورانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا ڈیوی صاحب نے میری زبان بند کرانے کے لیے میری بیٹی کو اغواہ کر دیا کیا یہ مناسب تھا میری خدمات کا یہ صلح دیا اس نے اس کے باوجود میں نے زبان نہ کھولی البتہ ڈیوی کی گرفتاری کے بعد میں نے کچھ زمنی باتیں سی آئی کے ایک افیسر کو بتا دی تھی باقی ڈیوی پارٹی کیسے گرفتار ہوئے میں اس بات سے لا علم ہوں البتہ یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سی آئی کی قید میں ہیں اور ان سے پوچھ کچھ ہو رہی ہے حیرانی سے پوچھا گیا کیا وہ زندہ ہیں جی فلحال تو زندہ ہیں تم کیسے رہا ہوئے ایک سی آئی افیسر کو تیس کروڑ روپے دے کر میری خلاصی ہو سکی ہے ہوش میں تو ہونا سر یہ سچ ہے میرے اکاؤنٹ سے تیس کروڑ کی رقم آج ہی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں بہرحال فازل خان اب تیرا کیا مطالبہ ہے آپ نے عوضے پہ باہر لی اور جلد ہی میں پہلے سے اچھی کار کردگی کا مظہرہ کر کے دیکھاؤں گا وہ تیری نگرانی کرائیں گے میں بے گناہ ثابت ہو کر رہا ہوا ہوں جسے میرے جرائم کا پتہ ہے اس کے موں میں نے ہڈی ڈال دی ہے اس کے علاوہ میں نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بھی لالچ دی ہے جب اسے رقم دے دی تھی تو پھر یہ کیوں اس طرح وہ اسمائل کو حلاق کرنے میں تھوڑی تیزی دکھائے گا خوب تیسین امیز لہجے میں کہہ کر پوچھا گیا تو کب اپنی سرگرمیاں شروع کر رہے ہو جیسے آپ کا حکم ویسے میرا ارادہ تو یہی ہے کہ چاند دن انتظار کے بعد ہی اپنی سرگرمیاں شروع کرو اوکے ویش یو گوڑ لگ کہہ کر رابطہ منکتے کر دیا گیا اور فاضل خان نے مطمئن انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اس کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا ادھر اس کمرے میں گول میز کے گرد بارہ افراد کرسیوں پہ خاموشی سے سر چھکائے بیٹھے تھے تمام نسیار رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور سب کے سینے پہ ایک نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے منتظر ہیں اور پھر ان کا انتظار ایک نکاب پوش کی آمد پہ اختتام کو پہنچا سب نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی تھی کرسی سمپالتے ہی اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ان کے بیٹھتے ہی قویہ ہوا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے سب نے فقط اس بات میں سر ہلانے پہ اختفاء کیا تھا بہرحال سوال یہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا یا کیسے ہوا سوال یہ ہے کہ آئندہ اس ہونے کو کیسے روکا جائے بات صرف پاکستان کی نہیں پوری مسلم بلادری کی ہے کل کو کسی دوسرے ملک میں ایسی غلطی نہیں دورائی جانن چاہیے اس موضوع پہ باقیدہ باتشیت سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہلکوں کی رپورٹ پیش کریں سب سے پہلے نمبر سکس کیونکہ آپ کے ہلکے میں ہی گڑ بڑ ہوئی ہے سکس نمبر کا بیچ لگائے آدمی نے گلہ کھنکھارتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا آپ تمام صورتحال سے واقف ہیں تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ فاضل خان رہا ہو کر آ گیا ہے اور اس سے گھنٹہ بھر پہلے ہی بات ہوئی ہے ہمارے درمیان انہ والی باتچیت سمات فرمائے یہ کہہ کر اس نے اپنے سامنے لگا ایک بٹن دبایا اور اس کی فاضل خان سے ہونے والی باتچیت کی ریکارڈنگ سنائی دینے لگی باتچیت کے خاتمے پہ وہ بولا اس زمن میں میں آپ تمام کے مشورے کا منتظر ہوں کسی دوسرے کے بولنے سے پہلے ان کے سینئر نے آرڈر پاس کیا سب سے پہلے تو ڈیویڈ اور اس کے ساتھیوں کی رہائی کی بات کرو باقی باتیں ہوتی رہیں گی نمبر سکس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے سامنے میز میں لگی دراز کھولی اور ایک کالے رنگ کا ٹیلی فون نکالا جس میں ریسیور لگا ہوا نہیں تھا اس نے مطلوبہ نمبر ڈیل کیا دوسری ہی گنٹی پہ کالپ ریسیو کر لی گئی یس سر بولنے والے کے لہجے میں شامل ایترام پہ خوف کا انصر غالب تھا کراچی کے سی آئی والوں کے پاس ڈیویڈ نامی آدمی اور اس کے چاند ساتھی قید ہیں انہیں فل فور رہا کراؤ ججکتے ہوئے پوچھا گیا سی آئی سر میرا خیال ہے میں نے یہی کہا ہے ٹھے ٹھیک ہے سر پر تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تمہارے پاس ٹائم کیا ہو رہا ہے نمبر سکس نخوت سے مستفسر ہوا دن کے بارام پچھنے کو ہیں شام کی فلائٹ میں کسی بھی یورپی ملک کے جانب ان کی سیٹیں کنفرم ہونی چاہئے سر سی آئی کے پاس پھنسے آدمی کو چھڑانے میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا نہ تمہارے عوضے پہ نامزد ہونے والے دوسرے آدمی کو شاید یہ مشکل پیش نہ آئے نمبر سکس نے واضح دھمکی دی تھی سر سر میں نے انکار تو نہیں کیا ہے پتہ ہے تم کس عوضے پہ ہو اور اس عوضے پہ تمہیں کس نے بٹھایا ہے مم کوشش کرتا ہوں سر کہ کوشش کا لفظ میرے سامنے دوبارہ عداد نہ کرنا ٹھٹ ٹھیک اے سر ہو جائے گا اور اس مرتبہ نمبر سکس نے بغیر کچھ کہے رابطہ من قطع کر دیا سینئر نے سر ہلا کر اس کی گفتگو کو سراہا اور کہا اب کسی نے کچھ کہنا ہے تو اجازت ہے نمبر دو بولا فازل خان واقعی بے گناہ ہے لیکن یہ بات حلق سے نہیں اتر رہی کسی آئی نے اتنی آسانی سے اسے چھوڑ دیا اور پھر تیس کروڑ کی خطیر رقم بھی اس بے اتیاتی سے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرانا کچھ ڈراما سا لگتا ہے نمبر پانچ بولا میرا بھی یہی خیال ہے سر کہ اسے رہا کرنا بطور چارے کے ہے یوں بھی ڈیوٹی بلکہ یوں بھی ڈیوٹ پارٹی ان کے ہتھے چڑ گئے ہیں جن کے پاس فازل خان سے کہیں زیادہ معلومات ہیں بلہاک لیکوڈ کے بارے میں مطلب فازل خان کا کانٹا صاف کر دیا جائے نمبر چھے نے کسی اور کو بولتے نہ دیکھ کر تجویز پیش کی نمبر ون نے کہا فائطہ سکس نے جواب دیا تاں کسی آئی کی تجویز ناکام ہو جائے نمبر ون ہنسا ناکام کے کامیاب انہوں نے فازل خان کو یوں بھی ہلاک کرنا ہے اب وہ کام بلیک لیکوڈ کر دے گی تو انہیں کیا فرق پڑے گا پھر کیا کرنا چاہیے اگر چھوڑ دیتے ہیں تب بھی تو سی آئی کو ہی فیدہ ہے نمبر سکس کے ساتھ باقی بھی نمبر ون کی طرف متوجہ ہو گئے تھے نمبر ون نے کہا اگر دشمن کی چال سمجھ میں آ جائے اور اس کا توڑ نہ ہو سکتا ہو تب بھی نقصان سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے نمبر سکس نے پوچھا اگر وضاحت ہو جاتی اب ہم نے یوں بھی پاکستان میں موجود سیٹ اپ کو بدلی کرنا ہے فازل خان کے قریب آپ نے کسی ایجنٹ کو نہ جانے دے نہ ہی اس کو نئے سیٹ اپ کی ہوا لگنے دی جائے اسے برائے راست فون پہ آکامات جاری کرو کام اکمل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے اسے حسب معمول معافظہ ادا کرتے رہو ہمیں کام سے مقصد ہونا چاہیے اس طرح اگر سی آئی اس کو ہلاک کر دیتی ہے تو ہماری بلا سے کرتی رہے اور بالفرض وہ کوئی کام نہیں کرتا تو کسی قسم کا معافظہ دینے کی ضرورت نہیں اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں یہ بات تو یوں بھی ہمیں تسلیم ہے کہ اس نے ہمیں جان بوجھ کے دھوکہ نہیں دیا اب اگر غلطی سے وہ نظروں میں آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تو پھرنے دو نمبر سکس جلدی سے بولا نقصان تو ہے نہ اس کے پاس ہمارے کئی راز ہیں اس سے کئی گنا زیادہ راز سی آئی ڈیویٹ پارٹی سے اگلوا چکی ہوگی اس لیے فی الحال وہ ہمارے لیے کسی قسم کے نقصان کا باعث نہیں بن سکتا باقی اپنا سیٹ اپ ہمیں یوں بھی بدلی کرنا پڑے گا کیا آپ تمام نمبر بان سے اتفاق کرتے ہیں نمبر سکس نے حاضرین محفل سے استفسار کیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا وہ سینئر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا سر آپ کی طرف سے کوئی حکم نہیں نمبر بان نے مناسب مشورہ دیا اب یہ بتاؤ ڈیویٹ کا کیا کرنا ہے وہ تیرا اہم آدمی ہے لیکن دوبارہ پاکستان کے اندر اسے استعمال کرنا شاید ممکن نہ رہے نمبر سکس کے کچھ کہنے سے پہلے نمبر فائیب بولا سر اگر ڈیویٹ مجھے دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں لارا نمبر سکس کے حوالے کر سکتا ہوں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح ڈیویٹ سے کم نہیں ہے نمبر سکس نے جلدی سے کہا وہ اردو نہیں جانتی نمبر فائیب بولا تو کیا ہوا پاکستان میں انگلش اچھی طرح سمجھی جاتی ہے اور میں بھی اسے ایران سے فقط اسی لیے بلا رہا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے وہ نظروں میں آگئی ہے ورنہ ڈیویٹ سے وہ دو ہاتھ آگے ہی ہے نمبر سکس نے مسکراتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے نمبر ون آپ نے حلقے کی رپورٹ پیش کرو اور سینئر کے کہنے پر نمبر ون آپ نے حلقے کی تازہ صورتحال بیان کرنے لگا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوٹ کے اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی